موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہر وخ اور آج ہم لوگ بات کریں گے وی آر باکس کے بارے میں وی آر باکس مطلب کی ورچول ریالیٹی باکس جس میں ہم لوگ ورچول ریالیٹی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ورچول ریالیٹی ایپس کو ایکسس کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے لیکن دوستو آپ لوگوں کا بہت سارا سوال رہتا ہے وی آر سے ریلیٹڈ جیسے کی کیا میرے فون کے لیے کوئی وی آر باکس ہے کیا میرا فون وی آر سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو ایسے ایسے سوالوں کے جواب میں آج دینے آیا ہوں دوستو سب سے پہلے اگر آپ پوچھیں گے کیا یہ وی آر باکس میں میرا فون سپورٹ کرے گا تو میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی فون ہو جس کا سکرین سائز سارے چار انچ سے چھ انچ ہو اس میں وی آر باکس سپورٹ کرے گا دوستو اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس آپ کا فون جو ہے وی آر باکس کے اندر لگ جانا چاہیے اگر آپ کا فون وی آر باکس کے اندر اٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا فون جو ہے وی آر باکس سپورٹ کرتا ہے بس زیادہ کچھ نہیں سوچنا ہے بس آپ کا فون کا سائد صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ وی آر کام کیسے کرتی ہے تو دوستو دو اسکرین چلتی ہے اس میں ایک ویڈیو اگر کوئی رہتا ہے تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ دو اسکرین چلتی ہے اور وی آر کے لنسے ایسا کرتی ہے کہ دونوں اسکرین کو ایک ساتھ دکھاتی ہے اگر آپ اس میں رکھیں گے تو وی آر میں دو لنسے ہوتے ہیں جو دونوں اسکرین کو ایک ساتھ merge کر دیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ وی آر ایفیکٹ ہے اب آپ پوچھیں کہ اس کے لئے کون کونسے اپلیکیشنز ہیں تو اس میں بہت سارے اپلیکیشنز مل لاتے ہیں لیکن میں آپ کو تین اپلیکیشنز بتاؤں گا جو کہ کافی اچھے ہیں سب سے پہلا تو ہے گوگل کا کارڈ بوڈ اپلیکیشن یہ وی آر اپلیکیشن سب سے بیسٹ ہے وی آر ایکسس کرنے کے لئے وی آر ایپس کو اس کے بعد آپ کو فول ڈائف مل جاتا ہے وارس وی آر پلیئر مل جاتا ہے جو میرے طرف سے تین اپلیکیشنز ریکومنڈڈ ہیں دوستو کارڈ بوڈ کو ایکسس کرنے کے لئے بس آپ کو اسے انسٹال کرنا اس کے بعد نیکس نیکس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ چاہے تو سکپ کر دیجئے یا پھر بارکوڈ ہے تو بارکوڈ دیتیجئے اس کے بعد آپ کو بس اس سے ورٹیکلی نہیں ہوریجنٹل اس سے ایسے سلائٹ کر کے آپ کو اس میں لگا دینا ہے آپ کو وی آر باکس میں اس کے بعد آپ آسانی سے وی آر کونٹینٹ کا جو ہے مزا لے سکتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ مل لاتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ اپنے فون کو ہی گھومائیں گے ویسے ہی یہ موشن کے ساتھ گھومیں گی تو اس طرح سے آپ چاروں طرف 3D VR کا مزا لے سکتے ہیں 360 degree surround VR کا مزا لے سکتے ہیں گوگل کارڈ بورڈ کے اپلیکیشنز میں اس کے بعد آپ کو اسی کارڈ بورڈ میں آپ کو دھیر ساری چیزیں مل لاتی ہیں جیسے کہ فوٹو ایس فیر my videos جس میں آپ اپنے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں exhibition جس میں آپ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد tool guide اس کے بعد google earth اور یہ سب VR میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اپنے فوٹوز بغیرہ کو بھی access کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اپنے VR میں اس کے بعد جو دوسرا ملتا ہے وہ ہے دوستو full dive VR جو کی بہت ہی اچھی ایف ہے اور یہ مجھے بہت ہی پسند دیکھنا میں already review کر چکا ہوں آپ چاہیں تو link مل لائے گی description میں دوستو اس میں آپ کو دھیر ساری content مل لائتی ہے جیسے کہ youtube کے directly online videos دیکھنا جیسے کہ facebook کے statuses دیکھنا اور پورے یہ 360 degree sounddown میں دیکھ سکتے ہیں اس میں دوستو آپ کوئی بھی ویڈیو کو play کر سکتے ہیں اپنے gallery کے فوٹوز کو کھل سکتے ہیں یا پھر آپ نیٹ سے کوئی بھی applications extra میں download کر کے directly اسی full dive VR سے چلا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے میں یہاں پہ ایک ویڈیو چلا رہا ہوں جو کی ایک anime ویڈیو ہے دوستو ایک cartoon والی ویڈیو ہے اور یہ VR میں کافی اچھے سے چل رہے ہیں side by side میں آپ دیکھیں گے اگر آپ اسے cardboard میں لائے کے دیکھیں گے تو کافی اچھی effect آئے گی اب دوستو جو ویڈیو پلیئر کے لیے سب سے best app میں مانتا ہوں وہ ہے wars ویڈیو پلیئر اور یہ wars ویڈیو پلیئر دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس file explorer یا کوئی بھی file explorer اسے کھولنا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیوز میں جانا ہے اور وہاں سے آپ کوئی بھی ویڈیوز کو play کیجئے option پوچھے گی کون سا player سے تو آپ چوز کیجئے wars ویڈیر player اس کے بعد اس میں آپ کو کچھ options مل لائیں گی جیسے کہ آپ کو normal 2D میں چلانا ہے کہ vertical side by side میں یا پھر horizontal میں تو آپ دوستو static پہ tap کیجئے اور اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہے side by side on ہو جائے گی static مطلب کی ویڈیو ادھر ادھر ہلے گی نہیں تو آپ کدھر بھی سر ہلائیں گے یا جو ہے ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گی آپ چاہے تو 3D میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ جیدھر سر ہلائیں گے ویڈیوز مطابق ہلے گی لیکن سب سے best تو static ہے اس کے بعد آپ 180 degrees اور 360 degrees میں بھی چلا سکتے ہیں 180 degrees میں آپ کا فول سکر میں دے گا تو آپ فول سکر میں پورے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جیدھر سر گھومائیں گے ادھر کا content دیکھ پائیں گے 360 degree میں دوستو پورا کا پورا surround میں دے گا goal میں تو پورا آپ گھوم گھوم کے دیکھ سکتے ہیں دوستو چاروں طرف اور اپنے ویڈیو کا مازہ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں وارز وی آر میں بہت ساری چیزیں مل لاتی ہیں اور دوستو یہ کافی اچھا ہے میرا فیوریٹ ویڈیو پلیئر ہے وی آر ایپس کے لئے جب بھی آپ چلائیں گے وارز سے لیکن دوستو میں بتا دوں آپ فول ڈائف سے بھی چلا سکتے ہیں لیکن فول ڈائف کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا ویڈیو دیکھنے کے معاملے میں حالانکہ یوٹیوب کے ویڈیو سب سے بیس چلتے ہیں فول ڈائف میں لیکن اس طرح کے نورمل لوکل ویڈیو میں فول ڈائف کے ساتھ یہ کارڈ بڈ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا آپ کوئی بھی ویڈیو چلاتے ہیں اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ سر ہلائیں گے ادھا ادھا سر ہلائیں گے تو آپ کی ویڈیو گھوم جائے گی اور اگر آپ کو سوکے آرام سے دیکھنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ جو ہے اسٹیٹک کا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیٹک میں آپ ویڈیو کو ہلانا چاہیں گے تو وہ نہیں ہلے گی ایک ہی جگہ رہے گی تو یہ دوستو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میں اگر ایک جگہ دیکھنا چاہوں سر کو نیچے کر کے تو اس میں دیکھ سکتا ہوں بس آپ اپنے کارڈ بور میں ویڈیو پلیئر کو لگائیے وی آر کو لگائیے اور اپنے فون کو لگائیے اور اس کے بعد آپ آرام سے وی آر کا مزا لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں لینسز کے اندر سے میری فوٹو بھی نظر آ رہی ہوگی اب دوستو اگر آپ کو گیم کھیلنا ہے تو آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں آپ کو بس پلی سٹور پہ سرچ کرنا ہے وی آر گیمز لکھ کے اس کے بعد دھیر سارے ریزلٹس آ جائیں گے جیسے کہ یہ ایک سری سر بس اس سے آپ کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے اور آپ کوئی بھی وی آر ایپ یا گیمز ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے خیل سکتے ہیں آپ کو بس اسے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کی جو بھی اس گیم کی سیٹنگ ہوگی وہ ہو جائے گی اور آپ کو بس اسے پلی کر دینا ہے پلی کرتے ہی جو آپ کی گیم ہے وہ شروع ہو جائے گی تو دوستو گیم میں آپ کو بس اور کچھ نہیں کرنا آپ کو وی آر باکس کے اندر آپ کو ڈال دینا اپنے فون کو اور اپنے سر سے اسے موشن سے کنٹرول کرنا ہے اور سر سے کنٹرول کرتے ہی آپ جو ہے گیم میں ہائی اسکور وغیرہ بنا پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی فاسٹ پیسٹ گیم ہے جس میں آپ کافی اچھے سے کھیل سکتے ہیں آپ بس وی آر باکس کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس گیم کو کنٹرول کرنے میں لگ جائیں حالانکہ دوستو آپ یہاں پہ سکرین پہ ساف ساف نہیں دیکھ پہیں گے کیونکہ کیمرہ سے اتنی ساف نظر نہیں آئیں گی لیکن اگر آپ اس گیم کو کھیلیں گے تو یہ گیم کھیلنے میں بھی کافی مزہ آتی ہے تو دوستو میں ہوں شاروخ اور آج مجھے آپ لوگ کو بتانا تھا یہ وی آر کے بارے میں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز لیکس اور کمنٹ کیجئے تینکیو